پاکستان میں بلاسفیمی کے چکر میں لوگوں کو عرصہ دراز سے مارا جا رہا ہے نہ صرف انڈویجویل لوگوں کو بلکہ بستیوں کو جلایا جا رہا ہے کریشنز کی بستیاں جلیں ان کے چرچز جلیں ہندووں کے ساتھ تو جو سلوک سندھ میں ہو رہا ہے ایک عرصہ دراز سے وہ نقابل یقین ہے اور انتخائی قابل مضمت ہے لیکن سندھ جس کو صوفیوں کی درتی کہا جاتا ہے وہاں پر اب یہ عام چلن ہے ہندووں کی بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اب دیکھئے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے عمر کوٹ سے جو خبر آئی دل دہلا دینے والی خبر عمر کوٹ کے ایک ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کو نہ صرف پکڑ کے مار دیا گیا پولیس مقابلے میں ان کو مارا گیا اس کے بعد ان کی لاش کو دفنانے کی بجائے برسہ کے حوالے کرنے کی بجائے اس کو زندہ جلا دیا گیا یہ ہے آج کا پاکستان جو سیونٹی سکس ہیئر سے چلتا ہوا اس مقام تک آہ پہنچا ہے سیونٹی سکس ہیئر پہلے بھی اور تب سے اب تک کا اس کا سفر کوئی روشن سفر نہیں ہے انتہائی تاریخ سفر ہے گھٹیا سفر ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیش کیسے چل رہا ہے ایک بار ٹوٹ جانے والا دیش اتنے ہیومن رائٹس ابیوسز کا شکار ہے اور اس میں شامل ہے پوری کی پوری سٹیٹ مشینری اب دیکھئے عمر کوٹ میں بیس اکیس سپٹمبر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کو الیجڈلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور اس سے پہلے آہ کچھ روز پہلے کوئٹا میں بھی ایک پولیس افسر نے مار دیا وہ بھی ایک بلاسفیمی کے مقدمے میں ملوث شخص تھا اس کے خلاب بھی اف آئی آر تھی ان دونوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لینے کے ایک دو دنوں کے اندر ہی مار دیا اب معاملہ اتنی تیزی سے مارنے کا چل رہا ہے پہلے تو بلاسفیمی کے حوالے سے جو لوگ گرفتار ہوتے تھے وہ جیلوں میں جاتے تھے پھر جیلوں میں کیڈی ان کو مار دیا کرتے تھے اب تو پولیس موقع پہ ہی مار دیتی ہے ہر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں چند سال پہلے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر ہوا کرتے تھے ان کو ان کے باڈی گارڈ نے بلاسفیمی کے چکر میں مار دیا تھا اب پاکستان ایلیٹ سے لے کے غریبوں تک ایک خطرناک دیش بن چکا ہے اب آپ دیکھئے عمر کوٹ کے یہی ڈاکٹر شاہ نواز کمبر ان کو چند گھنٹے بار مار دیا گیا اس کے چند گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو خود ہی ریلیس کی یہ بتانے کے لیے کہ میرے اوپر جو الزام ہے غلط ہے جو فیس بک کی آئی ڈی میری انہوں نے بیان کی ہے وہ تو بہت پرانی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حیک ہو گئی تھی وہ بچائرے کیا کہتے ہیں وہ شاید اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو یوز نہیں کر رہے تھے جو بھی ان کی سوچ تھی وہ ان کی سوچ تھی لیکن قانون پاکستان میں اب موب کے ہاتھوں میں ہے ویسے بائی دعوے موب کے ہاتھوں میں پہلے بھی تھا مولویوں سے ہوتا وہ موب کے ہاتھ آ گیا اور مولویوں کو للکارنے والے جو گروپ ہیں جو جماعت احمدیہ جیسے گروپ ہیں ان بچائروں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی مگر ان کا بھی جو مذہبی معاملہ ہے وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ بھی ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اندو بچیوں کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے تو اگر پاکستان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی حمایت میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا تو کیا بنے گا اس دیش کا وہی بنے گا جو اس دیش کا آج بن رہا ہے اب میں وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں ڈاکٹر شاہ نواز کمبر نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے اپنی وضاحت بیان کی تھی سندھی میں ہے مگر آپ کو سمجھا جائے گی یہ ہندی کے قریب والی سندھی ہے سلام علیکم یار مسئل ہوتی جو آپ مجھے آئی ٹی جے آپ صفحہ پرانیا شاہ نواز شاہ جے کو آئی ٹی مجھے صفحہ پرانیا استعمالیاں منایاں گندو ٹھیکا فیس بک اللہ اینی مجھے لے نو یہ پیر آپ چاہیے جو مانو چاہوں انتا اچھا اچھا شادیوں بکئے ہیں ٹھیکا یہ ایک ہوتل دے رہے ہو ڈی رہے ہو جائے ہیں ایک ہوتل دے رہے ہو جائے ہیں ڈی روما ہوتل دے رہے ہو ٹھیک ہے یورپلہ ارشہ اپن گروہ دیکھا ہے ایڈی کا گال بنائے آؤں ارشہ اپن اپن گروہ ہے ٹھیک ہے آؤں چیک کرائیں دوسرین ارشہ ارشہ چیک کرائیں بھی ہی بسو کمروہ ہاں باروں جاندہ شادیوں کرے گو چنٹ تے علیویوہ گمروہ تھی وہاں گافر تھی وہاں ہاں ارشہ اپنے جو تھوڑی جواب دائیں پولیس کے پنجو کم کرنے ہو ٹھیک ہے آئین آرمی آہ ایف آئی آہ رینجرز ورائن ارشہ کیلئے ہی اندھی تو ڈاکٹر شاہ نواز کھمبر اپنی ہلاکت سے چند گھنٹے پہلے ایک ویڈیو بناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ہوتل میں محفوظ ہوں اور ان کو کیا پتا تھا کہ وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے ان کو اس ویڈیو آہ کے وائرل ہونے کے شاید بتایا جاتا ہے ایک دو گھنٹوں بعد ہی پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر ایک پولیس مقابلے میں اللیجنلی ان کو مار دیا جاتا ہے اور پھر ان کی لاش کو ورسہ کے حوالے بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ ہے پاکستان کا اس وقت کا نظام جو سیمیٹی سکسیئر سے چلتے چلتے اس حال تک جا پہنچا ہے اب دیکھئے کہا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ایک پولیس افسر کی اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں جس نے مارا ہے حالانکہ میں اس میں شور نہیں ہوں کہ یہ وہی پولیس کا آفیسر ہے جس نے ڈاکٹر شاہ نواز کمبر کو مارا تھا کیونکہ میں نے اس کی ریسرچ کرنے کی کوشش کی یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے ہمیں ٹھیک سے ملومات نہیں مل سکی جو مجھے پتا چلا وہ شاید یہ والا پولیس افسر وہ ہے جو جس نے کوئٹا میں ایک بلاسفیمی کے کوٹ ان کوٹ ملزم کو مارا تھا برحال کہانی ایک ہی ہے سین یہی ہے آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے اس پولیس اہلکار کی اوپر پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو مبارک بات دے رہے ہیں انبلیویبل نئی بات اگرچہ نہیں ہے وہ تو سلمان تاثیر کو مارنے والا جو پولیس گاٹا ممتاز قادری اس کے اوپر بھی پتیاں پاکستان کے ایڈوکیڈ نشاور کیا کرتے تھے جج نشاور کیا کرتے تھے اور جب برحال وہ آہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مزار وہاں پہ چل رہا ہے یہ ہے پاکستانی مزار کا حال یعنی پاکستان خود ایک مزار بن چکا ہے میں چاہتا ہوں اس پولیس افسر کا وہ ویڈیو قلب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لفیت 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 زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک تاریخ رقم کی گئی ہے ہمارا سر سخر سے بلند ہے ہم مرحبا فولیس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جائی جی ساتھ ایس پی صاحب جتنے بھی ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا یہ یقیناً ایمان کا رقاضہ تھا قانون کا بھی تقاضہ تھا ہم خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک فاؤنڈیشن اور ایوان صحافت نے جو یہ ایک شاندار ان کا استقبال کیا ہے ان کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے جو انہوں نے کام کیا ہے ان کا اس سے بھی بڑا اعزاز ہونا چاہیے یہ ہمارے سرمایہ ہیں ہماری انتظامیہ ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو دونوں جہانوں کی ہمیشہ کی کامیابیہ نصیفہ یہ پروگرام دیکھیں دشمانان اسلام کو جب بھی ہماری فورسز پکڑنے جاتی ہیں تو ظاہر سے باتیں جوابی جو ہے ان پر کاروائی ہوتی ہے اپنی جانوں کو ہتیلیوں پر رکھ کے تمام ادارے پیج پر آکے تمام سپائیے اس کے راجی تحسین کے مستحقین ہیں آپ یقین جانیے یہ پھول یہ دنیا بھی بھولے لیکن جو کام ہوا ہے اس کے پھول جو اللہ جنت میں دینے والے ہیں بس ہمیں تو ان غازیان کو دیکھ کے بس یہ تسکین مل رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کے ہماری مغفرت اللہ کروا دے لیکن اپنی جانیں ہتیلی پر رکھیں جس طرح کام ہوا ہے جس طرح درندہ صفت پولیس اہل کار پر پتیاں نچھاور کی گئیں اور پھر جس طرح درندہ صفت لوگ اور مولوی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنا عظیم کام ہے غازیان دین یہ سب کچھ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اب تمام قسم کے پاکستانیوں کو پاکستان پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے چاہے وہاں کے نام نہار لبرل ہوں پرگریسیو ہوں جنہوں نے پاکستان کو اس انجام تک پہنچایا ہے وہ اب انسانیت کی نظر میں مافی کے قابل نہیں ہیں اور اس میں پاکستان کی اکثریت عوام بھی اور وہاں کی لیڈرشپ بھی سب ہی اس میں شامل ہیں اب میں ایک گرافک سا ویڈیو کلپ بہت ہی چھوٹی سائز کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں بچیرہ وہ ڈاکٹر مرا ہوا ہے اور پھر اس کی لاش کو جلایا جا رہا ہے گرافک ویڈیو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑی احتیاط کیجئے تو درحقیقت یہ شخص کی لاش نہیں جلائی جا رہی یہ پاکستان جل رہا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں پاکستان آدھا جل چکا ہے آدھا جتنا بھی رہ گیا ہے اب اسی طرح جل رہا ہے اب آپ دیکھیں ایک فوٹو آپ سکرین پہ دیکھیں گے یہ ایک مولوی کے بارے میں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کرنے پہ مارنے پہ اکسانے والا مولوی تھا یہ آلیڈی فیل کر رہا ہے کہ یہ جیسے جنت میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہے پاکستان کا مقدر اور پھر میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی ڈاکٹر کی سندھی پاکستانی ڈاکٹر ہیں ان کا ایک ٹویٹ ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھئے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ اس ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں رومن اردو ہندی یہ ایک ڈاکٹر کلیم چاندیو ہیں سندھی ڈاکٹر ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انپڑھ لوگ ہیں یہ صرف ختم نبوت اور مارنے مرنے مرانے کا کام کرتے ہیں یہ ڈاکٹر لکھ رہا ہے انہوں نے اس ڈاکٹر شاہ نواز بیچارے کی پکچر کے ان کے سر کے اوپر ایک کتے کا ایک لگایا ہے فوٹو اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ وہ فوٹو شاپ بھی جانتے ہیں وٹیور اور انہوں لکھا ہے کہ یہ ہے ملون کتہ شاہ نواز کمپر فرام عمر کوٹ سندھ یہ گستاہ رسول آپ اس پہ خان سے لانت بھیجیے فرام میں تو عمر کوٹ سے لانت بھیجتا ہوں لانت 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 یہ ہے ایک ڈاکٹر سندھ کا ہی ایک ڈاکٹر سندھ کے دوسرے ڈاکٹر کے موب کے یا پولیس کے ہاتھوں قتل کے بعد یا قتل سے پہلے یہ ٹویٹ کرتا ہے تو یہ صرف انپڑوں کا معاملہ نہیں ہے جیسا میں نے پیچھے کہا تھا پاکستان کے لیبرل اور پروگریسر بھی کافی ہاتھ تک پاکستان کا یہ جو آج کا نقشہ ہے اس میں برابر کے شریک ہیں یہ یہ سیچویشن ہے اب میں آخر میں ڈاکٹر شاہ نواز کے باپ کا ایک میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے وہ میسیج سنیے پھر میں اپنی بات چیز کو کنکلوٹ کرتا ہوں اس خدا کی قسم تمہاریوں کو صافی ہو میں تمہارے کو قسم سے کہتا ہوں میں نے شاہ نواز نام جو ہے مرحب ظلفکار علی بھٹو کے بیٹے شاہ نواز کا نام اس نے صناح تھا میں نے بولا اور اس حسین و جمیل کی تصویر کس شاہ نواز کی دیکھو اس بچوں کو لوگوں اپنے بچوں کی موبائلیں جو ہے وہ ہیک ہونے سے بچا کئی تمہارا بچہ نہ ہیک میں آجائے کہیں بلاول تیرا موبائل نہ ہیک ہوگیا کہیں آسفات تیرا بوبائل نہ ہیک ہوگیا کہیں مریم نواز تیرا موبائل نہ ہیک ہوگیا میرا بچہ چلا گیا ہے گولی سے گولی سے چلا گیا ہے اگر کسی مفتی سے فتوہ لو اگر جائز ہے تو بھلے جلا دو اگر نہیں ناجائز ہے تو میرا چیف چسس فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ بھی ماں بیٹ ماں باپ بیٹی اور بیٹیوں کے حق دار ہیں یا رشتے دار ہیں آپ کی بھی اولاد ہیں پھر میں کس پہ بولوں بلاول کوئی بول سکتا ہوں اور آسوا کوئی بول سکتا ہوں اگر آپ کی حکومت ہے تو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو صدا دو ان کو اوپر قتل کی ایف آئی آر داخل کرو اور اور وہ قتل کی ایف آئی آر گورنمنٹ ہی داخل کرے تحقیقاتی ادارہ ہی داخل کرے کہ اگر وہ گلٹی پائے گئے ہیں جی آئی ٹی بنا اگر ہم نے کچھ کیا ہے ہم نے کئی بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے حتیٰ کہ اتنا مرہ قتل ہو گیا اتنی ناشکی جلائی گئی ہے ہم نے کچھ کیا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں سزا دو نہیں تو جنو نے قتل کیا ہے اس کو کراچی سے ایرسٹ بندے کو میرپخاز میں اتارا ہے وہ کس لے اتارا ہے یہ جو آپ کے ہوم منسٹر کو پتا ہونا چاہیے میرے کو کیا پتا میرے سے کیوں پوچھو تو جو لوگوں کو سوالوں کا جواب دے ہوم منسٹر تو ڈاکٹر شاہ نواز کا سندھی باپ بچیرہ دہائیاں دے رہا ہے ایکسپرینیشنز دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی گستاخنہ بات کی تھی تو قانون کے مطابق سزا دے اب بہرحال پاکستان کا قانون جنگل کا راج ہے اور اس میں کسی قسم کے قانون کی کوئی عزت نہیں ہے اور وہ بچیرہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا شاہ نواز زلفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہ نواز کا ہمنام تھا کیا اس سے فرق پڑتا ہے وہاں پہ تو شاہ نواز کو بھی شاہ نواز بھٹو کو بھی مار دیا تھا اس دیش میں تو یہ بچیرہ تو ایک غریب باپ کا غریب بیٹا تھا اس کی کون پرواہ کرتا اب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے بچیرہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کا شاہد فون ہیک ہو گیا تھا جس سے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی کوٹ ان کوٹ گستاخانہ بات لکی گئی تھی اب پاکستان میں تو کوئی بات کی نہیں جا سکتی اب تو سوچی بھی نہیں جا سکتی اب وہ بچیرہ تو یہ بھی باپ کہہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو تم ایکشن لو اور دعا کرو کہ تمہارا فون ہیک نہ ہو جائے مریم کا فون ہیک نہ ہو جائے آسفا کا فون ہیک نہ ہو جائے تو ان کے فون کس نے ہیک کرنے ہیں کسی کے جرت نہیں اس الیٹ کے فون ہیک کر سکے اور ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکے نقصان تو میلی پاکستان کی ان غریب عوام کو ہی ہوگا اور الیٹ کو نقصان تو پاکستان آرمی سے ہی ہوتا ہے آن آن آف تو یہ سچویشن ہے پاکستان کی پاکستان میں کوئی قانون نہیں رہا پاکستان میں کوئی انسانیت نہیں ہے پاکستان ایک لا علاج دیش بن چکا ہے موسیقی 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 موسیقی